مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر بکتم ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک فوراں پہنچ سکے اور اپنی ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاز مفت محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَزَوَّجَ عَمَتًا عَلَىٰ حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِّن تَلَاقٍ بَائٍ لم يجوز اندہ ابی حنیفہ ویجوز عندہما مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے آزاد عورت کو تلاقِ بائن دے دی تلاقِ بائن اور وہ آزاد عورت جس کو تلاقِ بائن دی ہے عدت میں ہے تو عدت کے زمانے میں یہ مرد باندھی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں یعنی کیا عدت میں نکاح کرنا یہ آزاد پر باندھی سے نکاح کرنا کہلائے گا یا نہیں تو یہ نکاح کیسا ہے امامِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اس نکاح کے عدمِ جواز کے قائل ہیں کہ جائز نہیں ہیں اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ نکاح جائز ہے صاحبین کی دلیل سنئے ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ نکاح تلاقِ بائن دینے سے بعد باندھی سے نکاح کرنا یہ نکاح کرنا آزاد پر باندھی سے نکاح کرنا نہیں ہے اس لیے کہ تلاقِ بائن کی بنیاد پر مل کے نکاح بالکلیہ زائل ہو گئی زائل ہو گئی جب تلاق کی بنیاد پر مل کے نکاح زائل ہو گئی اور اب یہ باندھی سے نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح باندھی سے نکاح کرنا آزاد پر نہیں ہوگا اور حرام کرنے والا تو یہی تھا نا کہ آزاد کے رہتے ہوئے باندھی سے نکاح نہ کیا جائیں اور آزاد نکاح ہمیں باقی نہ رہی اس لیے اس باندھی سے نکاح کرنا صحیح ہے دوسری دلیل یہ ذکر فرمائی ہے صاحبین نے کہ اگر کسی انسان نے قسم کھائی اللہ کی قسم آزاد پر باندھی سے نکاح نہیں کروں گا آزاد پر باندھی سے نکاح نہیں کروں گا یہ قسم کھا لی پھر بعد میں اس نے آزاد کو تلاقِ بائن دے دی اور جب آزاد عورت تلاقِ بائن کی عدت میں تھی تو اس نے باندھی سے نکاح کر لیا فرماتے ہیں اس صورت میں یہ حانس نہیں ہوگا اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نکاح کرنا تلاقِ بائن کی عدت میں آزاد پر باندھی سے نکاح کرنا نہیں ہے کیونکہ اگر آزاد پر باندھی سے نکاح کرنا کہلاتا تو یہ حانس ہو جاتا اور اس کی قسم ٹوٹ جاتی یہ ہیں دو دلیلیں صاحبین کے مذہب کی امامِ عاظم کا مذہب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے نکاح کرنا دلیل سنیں دلیل کیا ہے تو فرماتے دلیل امامِ عاظم کی یہ ہے کہ آزاد متلقہ بائنہ جب اپنی عدت میں ہے تو اس کا نکاح من وج باقی ہے یہ بات میں سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں من وج باقی ہے کیوں باقی ہے اس لیے کہ نکاح کے بعض احکام باقی رہتے ہیں کیا کہ نکاح کے بعض احکام جیسے کہ نفقہ عدت کے زمانے کا واجب ہوتا ہے سکنا واجب ہوتا ہے اس کو روکنے کا حق ہوتا ہے تو بعض احکام باقی ہیں تو بعض احکام باقی ہیں اسی بنیاد پر احتیاطاً باندھی کے نکاح کو منع کیا جائے گا منع کیا جائے گا کہ باندھی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور امام صاحبین نے جو دلیل دی ہے قسم والی اس کا جواب یہ ہے کہ قسم سے مقصود یہ ہوتا ہے عرف میں کہ وہ اس عورت کی باری میں غیر کو داخل نہیں کرے گا قسم سے مقصود یہ ہے کہ آزاد کی باری میں دوسری عورت کو داخل نہیں کرے گا اس کو شریک نہیں کرے گا اور جب اس نے آزاد عورت کو طلاق دے دی تو اب اس آزاد کی باری باقی ہی نہیں رہی باقی نہیں رہی چونکہ اب اس سے وطی کرنا جائز ہی نہیں لہذا اب عدت چونکہ بائن طلاق کی ہے اگر دوسری عورت سے اس نے نکاح کر بھی لیا تو اس عورت کی باری میں شریک کرنا نہیں پایا گیا شریک کرنا نہیں پایا گیا اس لیے وہ حانس بھی نہیں ہوگا حانس نہیں ہوگا اس قسم سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کی باری میں غیر کو شامل نہیں کرے گا اور وہ یہاں پر نہیں پایا گیا اس لیے حانس نہیں ہوگا فرماتے فَإِنْ تَزَوَّجَا آمَتَنَا لَا حُرَّتٍ فِي عِدَّتٍ تو اگر نکاح کیا باندھی سے آزاد پر اس کی عدت میں من طلاق بائن طلاق بائن کی عدت میں لَمْ يَجُزْ اِنْدَا بِي عَنِفَا تو یہ نکاح جائز نہیں امام عاظم کے نزدیک وَيَجُزْ اِنْدَهُمَا اور جائز ہے صاحبین کے نزدیک لَأَنَّ هَذَا لَيْسَا بِالتَزَوَّجْ عَلَيْهَا اس لیے کہ یہ اس پر نکاح کرنا نہیں ہے یعنی آزاد پر نکاح کرنا نہیں ہے وہو المحرم اور یہی حرام کرنے والا تھا یعنی تزوّج على الحرہ وَلِهَذَا لَوْحَلَفَا اسی وجہ سے کہ اگر کسی نے قسم کھائی لَاِتَزَوَّجُ عَلَيْهَا کہ اس پر نکاح نہیں کرے گا لَمْ يَحْنَسْ بِهَذَا تو اس نکاح سے وہانس نہیں ہوگا یہ سائے بین کی دلیل ولی ابی حنیفہ اور امام عاظم کی دلیل اَنَّا نِکَاحَ الْحُرَّ بَاقٍ مِنْ وَجْ کہ آزاد کا نکاح باقی ہے من وج لِبَقَائِ بَعَذِلْ احکام بعض احکام کے باقی رہنے کی وجہ سے فَيَبْقَلْ مَنْعُ اِحْتِيَاتًا تو مَنَعَ وَاجِبْ ہے اِحْتِيَاتًا منع یعنی باندھی کے نکاح کو منع کرنا برخلاف الیمین یہ سائے بین کی دلیل کا جواب ہے فرماتے ہیں برخلاف الیمین کے لَأَنَّ الْمَقْصُودَ أَلَّا يُدْخِلَ عَلْ غَيْرَهَا فِي قِسْمِهَا اس لیے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ غیر کو اس کی تقسیم میں اس کی باری میں داخل نہیں کرے گا اس لیے وہ حانس نہیں ہوگا وَلِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِّنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَا اور آزاد کیلئے جائز ہے کہ وہ نکاح کرے چار سے آزاد ہوں یا باندھیا اور چار سے زیادہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے یعنی آزاد مرد ہمارے نزدیک بیق وقت چار عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے چار سے زیادہ وہ عورتوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا ایک وقت میں اب وہ چاروں چاہے آزاد ہوں یا باندھی یا بعض آزاد اور بعض باندھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چار عورتوں کو تو نکاح میں رکھ سکتا ہے لیکن اگر باندھی سے نکاح کرے گا تو صرف ایک باندھی سے نکاح کر سکتا ہے ایک سے زیادہ سے نہیں اور روافظ نو تک کی اجازت دیتے ہیں نو تک کی اجازت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ میں مسنا و سلاسا و رباہ ہے ان سب کو جوڑیئے مسنا دو و سلاس اور تین پانچ و رباہ اور چار یعنی کل ملاکہ اور نو بیویاں ہیں جن سے نکاح کرنا جائز ہے اور خوارج اٹھارہ تک کی اجازت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں مسنا ہے ایت کریمہ مسنا مسنا و سلاسا اور یہ تقرار پر دلالت کرتے ہیں اس لیے تقرار جب ہوگی تو اٹھارہ ہو جائیں گے امام آزم کی دلیل کیا ہے چار تک نکاح کرنے کی تو وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک فَنْكِحُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنْ نِسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَعُ یہی آیت کریمہ مَا تَابَ لَكُمْ اَيْمَا كَانَ مَحَبُوبًا لَكُمْ تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو دو سے تین سے یا چار سے اور عدد کا ذکر کرنا عدد پر نص بیان کرنا یہ اس عدد پر زیادتی کو روکتا ہے عدد پر زیادتی کو منع کرتا ہے روکتا ہے لہٰذا چار تک ہی بے ایک وقت جائز ہے اور امام شافعی کا مذہب یہ بتایا کہ وہ چار تک تو اجازت دیتے ہیں لیکن باندھی کے معاملے میں صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک باندھی سے نکاح کرنا سکتا ہے اس سے زیادہ سا نہیں اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی دلیل کل کے سبق میں گزر گئی وہ یہ کہ باندھی سے نکاح کرنا یہ ضرورتا جائز ہے ضروری طور پر ضرورتا جائز ہے اور ضرورت ایک باندھی سے نکاح کرنے پر پوری ہو جاتی ہے لہذا جو چیز ضرورتا ثابت ہو وہ بقدر ضرورت ہوگی حاجت سے زائد نہیں اس لئے ایک باندھی سے جب ضرورت پوری ہو گئی تو اس سے زیادہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا ہمارے نظرک مذہب یہ ہے کہ جیسے چاہے نکاح کر لیں چاہے تو چاروں آزاد ہوں چاہے چاروں بانیاں ہوں چاہے دو آزاد دو بانیاں ہوں جیسے چاہے وہ نکاح کر سکتا ہے لیکن بیق وقت ایک وقت میں چار ہی عورتوں کو رکھ سکتا ہے امام شافع کے خلاف خجت یہی آیت کریمہ جو ہم نے عوی تلاوت کی فَنْكِعُوا مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَى کہ اس میں اللہ رب العزت نے اسم نسا ذکر کیا نسا اور نسا جیسے یہ آزاد کو سامل ہے ایسے ہی باندھیوں کو بھی شامل ہے کیوں؟ اس لیے جیسے کہ آیتِ ذہار میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَالَّذِينَ يُزَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِكُمْ تو وہاں پر نسا ذکر کیا گیا آیتِ ذہار میں لیکن وہ شامل ہے منکوحہ باندھی کو بھی منکوحہ باندھی کو بھی ایسی مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَى یہ آزاد اور باندھی سب کو شامل ہے فرماتے ہیں وَلِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِرِ اور آزاد کے لیے جائز ہے کہ نکاح کرے چار عورتوں سے آزاد ہو یا باندھی وَلَيْسَ اللَّهُ اور اس کے لیے جائز نہیں اَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْسَرَمْ مِنْ ذَلِكُ کہ اس سے زیادہ سے نکاح کرے لِقَوْلِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اشارت فَنْكِحُو مَا تَابَ لَكُم مِنَ النِّسَائِ مَثْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَعًا کی بنیادتا وَالْتَنصیصَ عَلَى الْعَدَد اور عدد پر تنصیص يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ اس پر زیادتی کو روکتی ہے وَقَالَ الشَّافِعِي اور امام شَافِعِينَ فرمایا لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا عَمَتًا وَاحِدًا نکاح نہ کریں مگر ایک باندھی سے لَأَنَّهُ ضَرُورِ عِندَهُ اس لئے کہ ان کے رزدی کے نکاح باندھی کا یہ ضروری ہے وَالْحُجَّتُ عَلَيْهِمَا تَلَوْنَا اور ان کے خلاف حجت وہ ہے جو ہم نے تلاوت کی آیتِ کریمہ فَنْكِحُو مَا تَابَ اِذِ الْمَنْكُوحَا اِذِ الْعَمَتُ الْمَنْكُوحَا يَنْتَظِمُهَا اسْمُ النِّسَاء اس لئے کہ اَمَتِ مَنْكُوحَا اس کو شامل ہے اسمِ نِسَاء جو آیتِ کریمہ میں ہے کمافی زیاد جیسے کہ زیاد کی آیت میں اسمِ نِسَاء ان کو شامل ہے فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِي اَنْ يَتَظَوَّجَا آكَ سَرَمْ مِنْ اس نہیں اور غلام کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ دو سے زیادہ سے نکاح کرے ہمارے نزدیک غلام کا حق آزاد کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے البتہ امامِ شاہ مالک نے یہ فرمایا ہے کہ غلام کے لئے بھی دو سے زیادہ سے ان چار تک نکاح کرنا جائز ہے ایک وقت میں ان کی دلیل یہ ہے کہ غلام نکاح کے حق میں آزاد کے مرتبے میں ہے امامِ مالک کے نزدیک کہ نکاح کے معاملے میں غلام کا وہی حکم ہے جو آزاد کا حکم ہے اس لئے اس کے لئے چار تک عورتوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا جائز ہے یہی وجہ ہے امامِ مالک کہتے ہیں کہ غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے ہمارے نزدیک نہیں کر سکتا ہماری دلیل یہ ہے کہ نئی غلام صرف دو دو عورتوں سے ہی ایک وقت میں نکاح کر سکتا ہے دلیل یہ ہے کہ رق یہ تنصیف کرنے والا ہے رقیت غلامیت یہ تنصیف کرنے والی ہوتی ہے غلامیت کی بنیاد پر تنصیف ہو جاتی ہے آدھا ہو جاتا حصہ لہٰذا اب نصف کی بنیاد پر غلام دو عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے دو سے زیادہ سے نہیں چونکہ غلامیت یہ تنصیف کر دیتی ہے نعمتوں کو بھی آدھا کر دیتی ہے نعمتوں کو بھی اور سزا وغیرہ کو بھی آدھا کر دیتی ہے تو اب غلام کے لیے دو سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا اور آزاد کے لیے چار عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہوگا اس کی حریت کے شرافت کو ظاہر کرنے کے لئے فرماتے ہیں وقال مالک اور امام مالک نے فرمایا یجوزو جائز ہے دو سے زیادہ سے بھی نکاح غلام کے لئے لئنہو فی حق النکاح بمنزلت الحر اندہو اس لئے کہ نکاح کے حق میں امام مالک کے نزدیک آزاد کے مرتبے میں ہیں حتی ملکہو بغیر اذن المولا یہاں تک کہ غلام نکاح کا مالک ہوگا آقا کی اجازت کے بغیر وَلَنَا اُرْحَمَارِ دَلِيلِيَا اَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّف کہ رِق یہ تنصیف کردینے والی چیز ہے فَيُتَزَوَّجُ الْعَبُدُ اِسْنَئِنِ تو غلام نکاح کرے گا دو عورتوں سے وَالْحُرُّ اَرْبَعَنُ اور آزاد چار سے اِذَهَارًا لِشَرْفِ الْحُرِّيَّتِ حُرِّیت کی شرافت کو ظاہر کرتے ہوئے فَإِنْ تَلَّقَ الْحُرُّ اِحْدَ الْعَرْبَعَ طَلَاقًا بَائِنًا یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کسی آزاد انسان کے نکاح میں چار عورتیں ہیں اور اس نے ان میں سے ایک عورت کو طلاق دے دی تو جب تک یہ چوتھی عورت عدت میں ہے اس وقت تک اس کے لئے پانچویں عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا جائز نہیں ہے جب تک کہ عدت نہ ہو جائے اس لئے کہ اگر اس کی عدت میں اور پانچویں عورت سے نکاح کر لیا تو یہ عدت میں جمع کرنا لازم آئے گا پانچ ایک وقت میں جمع ہو جائیں گی اور یہ جائز نہیں ہے اور اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے وہ یہ کہتے ہیں جب طلاق بائن دے دی تو اب طلاق بائن کی بنیاد پر نکاح بالکلیہ زائل ہو گیا یہ عورت اس کے نکاح ہمیں باقی نہ رہی اس لئے اب دوسری سے نکاح کر سکتا ہے ہماری دلیل بیٹا وہی ہے جو ماہ قبل میں کئی جگہ گزر گئی کہ اگرچہ طلاق دے دی ہے لیکن نکاح من بج واقع ہے نکاح کے بعض حکام کے باقی رہنے کی بنیاد پر اس لئے یہ عورت من وج نکاح میں ہے فرماتے ہیں اور یہ نظیر ہے بہن کی عدت میں بہن سے نکاح کرنے کی جو ماہ قبل میں تفصیل کے ساتھ یہ مثلہ گزرا کہ اگر ایک بہن نکاح میں تھی اور اس کو طلاق دے دی اس کی دوسری بہن سے عدت میں نکاح کرنا ہمارے نظیر جائز نہیں ہے چونکہ بعض حکام ابھی باقی ہیں اور امام شافعی نظیر جائز ہے اس لئے کہ وہ کہتے ہیں نکاح ختم ہو گیا ہے فَيَنْ تَلَّقَ الْحُرُّ اِحْدَ الْأَرْبَعَ تو اگر آزاد نے چار میں سے کسی ایک کو طلاق بائن دے دی لم يجوزلا تو اس کے لئے جائز نہیں ہے اَنْ يَتَزَوَّجَ رَابِعَا یہاں تک کہ رابعہ چوتھی سے نکاح کرے حَتَّى تَنْقَضِ عِدَّتُهَا یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے وَفِي خِلَافُ الشَّافعی اور اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے وَوَنَزِيرُ نِكَاحِ الْأُخْط فِي عِدَّتِ الْأُخْط اور یہ بہن کی عدت میں بہن سے نکاح کرنے کی نظیر ہے کہ جیسے وہاں پر جائز نہیں ہے ہمارے نظیر ایسے یہاں پر جائز نہیں ہے ہمارے نظیر ہے